میں جب پیدا ہوا تو یہ ملک 18 سال کا 14 جوان تھا 1965 میں 47 میں دیش کو آزادی ملی تھی 47 سے کچھ پہلے اور 47 کے کافی بعد تک ہندو اور مسلمان آپس میں لڑتے رہے ایچلی سکھ اور مسلمان بھی لڑے اور یہ بات میں بول رہا ہوں اور اس بات سے مجھے انت میں ایک اور بات کہنی ہے جو میں کہوں گا اس کے بعد ایسا لگا کہ شاید یہ دور ختم ہو جائے گا لوگ سیٹل ہو جائیں گے آزادی کے پہلے contrary to popular belief ایسا نہیں تھا کہ ایک لائن کھیج دی گئی تھی کہ یہاں سے ہندوستان ہوگا یہاں سے پاکستان ہوگا جنہ کے اوپر اس بات کا ان کو شریع ملتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو الگ کر آیا آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب جنہ نیتا بنے تھے تو وہ ایک سیکلر نیتا کے روپ میں جانے جاتے تھے he was the one who always advocated secularism and then he got so frustrated after a point with the kind of politics that was going on that he quit politics and he went away to london and then when he came back a few years later he stood up for muslims and he became a muslim leader جب دیش بٹ رہا تھا اس سمیں جیسا میں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ لائن ہے اور یہاں سے ادھر پاکستان یہاں سے ادھر ہندوستان ہندوستان کی آبادی ہی بڑی کنفیوز تھی کہ یہ division کیسے ہوگا کئی لوگوں کو تو ایسا لگتا تھا کہ شاید دو پردان منتری ہوں گے مسلمان اپنی سمسیاؤں کے ساتھ جنہ کے پاس جائیں گے اور ہندو اپنی سمسیاؤں کے ساتھ نہرو کے پاس جائیں گے اور وہ بند کمروں میں اس سمانے میں یہ بحث ہوئی یہ decisions ہوئے نہ جب بھباجن ہوا نہ اس سمیں نہرو جی کے پاس complete powers تھیں اور نہ جنہ کے پاس complete powers تھیں اس وقت transfer of power چل رہا تھا اور اگست میں آزادی ہوئی دونوں ملکوں کی اکٹوبر میں ہم دونوں کے بیچ دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ایریا تھا جس نے تہہ کیا تھا کہ وہ میں تھوڑا شاید زیادہ بولوں گا میں جوک نہیں ماروں گا مجھے آتے مدھا آتے ہیں لیکن آج نہیں آتے لیکن یہ ضروری باتیں ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فلم کہاں سے آئی ہے تو کشمیر نام کا ایک راجہ تھا جس نے کہا کہ ہم کو ہندوستان کے ساتھ جانا ہے نا پاکستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا اور ایک پوائنٹ کے بعد کشمیر کے جو راجہ تھے ہری سنگھ انہوں نے مدد مانگی ہندوستان سے اور ہندوستان اپنی سینہ بھیج نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ایک سیبریٹ راج ہے تھا تو ماؤنٹ بیٹے نے کہا کہ بھئی آپ ہندوستان میں مل جائیے تو ہم آپ کی مدد کر سکیں گے راجہ ہری سنگھ اس سمیں حالت یہ تھی کشمیر میں بھی کشمیر آج کل میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کشمیر کا اتنا ذکر اور کم جانکاری کے ساتھ اتنا ذکر اور اس کی بنا پر ہم بہت ساری میلس اپنے من میں پال کے رکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جان لیا جائے اور پڑھ لیا جائے حالکہ فلم کشمیر کے بارے میں نہیں ہے تو ہندوستان نے مدد کی ہندوستان پاکستان لڑے کشمیر کے لیے اور کشمیر چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آدھا ہندوستان کا ہو گیا آدھا پاکستان کا ہو گیا اور آج تک وہاں پہ وہ جھگڑے چل رہے ہیں میں میری بات کر رہا تھا اپنے ملک کے مطالق تو اٹھارہ سال کا تھا دیش اس سمیں اور جب تک میں نے ہوش سمالا بارہ تیرہ سال کا ہوا بارہ تیرہ سال میں بمبئی میں بچے ہوش نہیں سمالتے ہیں چھوٹے شہروں میں سمال لیتے ہیں امرجنسی ختم ہو رہی تھی اور ستہتر سے لے کے بیاسی تک میں بنارس میں رہا اور اس زمانے میں ہندو مسلم رائٹس اینویل فیچر ہوتے تھے ہر سال ایک دور آتا تھا جب مہینہ ڈیڑھ مہینہ بنارس الہاباد لکنو لکنو اتنا نہیں میرات مراد آباد ان جگہوں پہ رائٹس ہوا کرتے تھے میں ایک میجورٹی پاپولیشن کا حصہ تھا بنارس میں ہندو پاپولیشن کا حصہ تھا تو وہ دنگیں اخباروں میں دکھتے تھے اور وہ ہوتے بھی تھے لوگ مرتے بھی تھے دکانے بھی جلتی تھیں پر جو میجورٹی پاپولیشن تھی وہ ان دنگوں سے کبھی بھی بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی تھی وہ دنگیں دیرے دیرے ختم ہو جاتے تھے اور ان دنگوں کے بعد واپس زندگی پہلے کی دیا سے شروع ہو جاتی تھی سن بیاسی میں میں علیگر پڑھنے گیا اس زمانے میں علیگر میں اتنے ہندو سٹوڈنٹس ہوتے نہیں تھے میرے بیچ میں شاید تین یا چار تھے وہ دنگیں اب بھی جلتے تھے اب میں نے ان دنگوں کو دوسری دشا سے دیکھا اب میں مائنورٹی تھا میں مسلمانوں کے بیچ تھا اور میرے سارے دوست مجھے یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہاں میں تو ڈرنا نہیں سیف تو جب میں ہندو مجورٹی میں تھا تو بھی زیادہ تر ہندو لوگ جو تھے وہ دنگوں کے پکش میں نہیں تھے جب میں مسلمان مجورٹی میں تھا تو بھی زیادہ لوگ دنگوں کے پکش میں نہیں تھے پر یہ دنگیں آپ دیکھیں تو سن سن سیتالیس سے شروع ہوئے اور ایکچلی اس کے پہلے سے اور یہ آگیا سن اٹھاسی تک میں دیکھتا رہا ہے یہ چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے سرکاریں آئیں سرکاریں گئیں ان باتوں کا سرکاروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے ایک وہ بھی بات ہے جو اس فلم کے ذریعے کہنے کی کوشش ہے 82-83 کے بعد تھوڑا سا سلسلہ کم ہوا تھا 89-90-91-92 کے دوران دو بہت مہتوبون گھٹنائیں ہوئیں ہمارے دیش میں ایک رتیاترہ تھی جو ساؤت سے لے کے ایودھیا تک گئی مندر بنانے کے لئے وہ مندر بنا نہیں آج تک اور پتہ نہیں بنے گا کی نہیں بنے گا اور اگر بن بھی گیا تو کیا بن کے اتنے سارے ہمارے دیش پہ مندر ہیں جہاں پہ مہلاؤں کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے مہلاؤں کو مورتی چھونے کی اجازت نہیں ہے ٹرسٹ پیسوں کے ساتھ گھٹالہ کرتے ہیں تو ایک اور مندر ہم بنا لیں گے تو کون سا بڑا تیر بار لیں گے وہ ایسے کبیر نے کہا ہے بنارس کے رہنے والے تھے کہ کستوری کندل بسے مرک ڈھونڈے من ماہی ایسے گھڑ گھڑ رام ہے دنیا دیکھے نہ ہی ہیرن کے نیبل میں ایک خوشبو ہوتی ہے اور ہیرن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے تو وہ جنگل میں بھاگ بھاگ کے ڈھونڈتا رہتا ہے ایک خوشبو کہاں سے آ رہی ہے ویسے ہی ایک مندر ہے جو ہمارے اندر بن سکتا ہے جس کو بنانے میں ہم کبھی انٹریسٹن نہیں رہتے ہم کو ایو دھیا کا مندر چاہیے دوسری گھٹنا اس دور میں ہوئی جب کشمیر میں بہت سارے کشمیری پندیتوں کو مار کے وہاں سے نکالا گیا ایکسیڈس ہوا وہ بہت زیادہ ریپورٹ نہیں ہوا اس سمیں آج اس کا بہت ذکر ہوتا ہے وہ ریپورٹ زیادہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا اخبار بہت چنگینے چنے تھے اوپیسلی انٹرنیٹ نہیں تھا اور اس زمانے میں اخبار کی جو سرکیاں تھیں وہ غتیاترہ نے لے رکھی تھی تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ہندو پندیت ڈسپلیس ہوئے آج بھی ڈسپلیسڈ ہیں ریفیجی کیمپس میں رہتے ہیں اور کتنی بھی سرکاریں آنگئی بانبے سے لے کے آج تک آپ کو سمبالو میں کسی سرکار نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا end of the day what I want to say is so یہ 92-93 ہو گیا پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا 93 میں بمبئی میں بام بلاس ہو گئے وہ اس کا پورا کیس جو چلا وہ چلا آپ دیکھی رہے ہیں دو ہزار دو تک ایک بڑا کاند ہوا گجرات میں جس کے بعد شانتی ہو گئی تھی ہندو مسلمانوں نے ڈسائیڈ کر لیا زندگی is way tougher than this conflict so they started dealing with life but past few years it has changed again it has taken a new form and you know every phase that I have talked about every phase has seen a film so آزادی کے نائم جو ہوا تھا اس کے اوپر ستھیو صاحب نے ایک مہان فلم منائی تھی گرم ہوا امرجنسی کے دور میں فلمیں بنی امرجنسی کے بارے میں اس کے بعد فلمیں بنی میرے دوستو دیربائی نے فلم منائی آ رہے ہیں تھوڑے دیر میں یہ ہمارے دور کی فلمیں ہمارے دور کی کہانی ہے مجھے پرسوں فیس بک پہ ایک محلہ فیس بک فرینڈ نے otherwise ان کو میں فیسکلی نہیں ملاؤں کبھی جانتا نہیں انہوں نے مجھے ایک میسیج بھیجا دیم کر کے کہ I am very curious to know why are you so anti-hindu now in 53 years of my existence on this planet I have never been asked this question and why do I need to prove it why should a muslim prove to anybody that he loves his country because if you put a gun to my head and say jai shri ram میں نہیں بولوں گا بالکل نہیں بولوں گا آپ کو مجھے anti-hindu کہنا ہے آپ کو مجھے pro-muslim کہنا ہے آپ کو مجھے ٹکڑے ٹکڑے gang کہنا ہے آپ کو مجھے میرا گیا or my country first of all I need to know who you are and then I need to know why I need to prove this دوسری